انگلینڈ کے خلاف میچ کے باقاعدہ آغاز سے قبل ہی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں پاکستان کا سفر تمام ہو جانے کا خدشہ ہے پاکستان کرکٹیم کے پاس ورلڈ کپ کے فائنل فور مرحلے تک رسائی کے لیے ایک آخری موقع باقی ہے تاہم ٹاس کی وجہ سے پاکستان سے سیمی فائنل تک رسائی کا موقع چھن جانے کا خدشہ بھی موجود ہے پاکستان کے لیے انگلینڈ کے خلاف میچ کا ٹاس بہت اہم ہوگا اگر پاکستان ٹاس ہارا اور انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کو ترجیح دی تو اس صورت میں پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا امکان عملی طور پر ٹاس کے وقت ہی ختم ہو جائے گا فائنل فور تک رسائی کے لیے کومی ٹیم کو کلکتہ ٹاکرے میں تتاریخ رکم کرنا ہوگی سری لنکا کے خلاف فتح کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر نیوزیلینڈ دس پوائنٹس اور زیرو اشاریہ ساتھ کے بہترین نیٹ رن ریٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے جبکہ آٹھ پوائنٹس اور اشاریہ چار کے نیٹ رن ریٹ کے ساتھ پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر پانچے نمبر پر موجود ہے پاکستان کو سیمی فائنل تک رسائی کے لیے انگلینڈ کو یا تو دو سو ستاسی رن سے شکست دینا ہوگی یا انگلینڈ کی جانب سے دیا گیا حدف محض سولہ گندوں پر حاصل کرنا ہوگا بسورت دیگر پاکستان کا روان ورلڈ کپ میں سفر تمام ہو جائے گا واضح رہے کہ پاکستان رون انگلینڈ ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کے سلسلے میں اپنے آخری میچ کے لیے ہفتہ گیارہ نومبر کو کلکاتا کے ایڈن گارڈن میں آمنے سامنے آئیں گے انگلینڈ چھے سکستوں کے بعد سمی فائنل کے دور سے پہلے ہی باہر ہو چکا ہے تاہم سابق عالمی چیمپئن دوہزار پچیس کی چیمپئنز ٹروفی تک برائے راست رسائی کے لیے روان ورلڈ کپ میں اپنے آخری میچ میں فتح حاصل کرنے کی کوشش کرے گی جبکہ ٹورنمنٹ میں اب تک چار فتحات حاصل کرنے والی پاکستانی ٹیم کے پاس اب بھی سمی فائنل میں پہنچنے کا امکان موجود ہے اس لیے پاکستانی ٹیم کلکتہ میں انگلینڈ کو بڑے مارجن سے زیر کرنے کے لیے میدان میں اترے گی